مدارس کے سروے ہو رہے ہیں مدارس کی جانچیں ہو رہی ہیں اور مدارس والے طلبہ مدرسین محتمین یہ سب ڈرے ہوئے ہیں خوف زدہ ہیں میں چند منٹ دو چار پانچ منٹ آپ سے اپنی قیمتی وقت لینا چاہوں گا دیکھئے مدرسے جو ہیں یہ دین کے مضبوط قلعے ہیں آج جو سروے کے نام پہ مدرسوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے مدرسے کو بدنام کرنے کی سازی سے ہیں مدرسے کو ایک الگ رخ دینے کی کوششیں ہیں اور آج مدرسے والے اس پہ پھنستے جا رہے ہیں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کیسے پھنستے جا رہے ہیں جتنے مدرسوں کے بارے میں آپ دیکھئے ویڈیو آج کل چل رہے ہیں سروے کے بارے میں میڈیا والے آتے جا رہے ہیں گھومتے جا رہے ہیں ہر جگہ یہی کہا جا رہا ہے کہ ہم یہاں پڑھا رہے ہیں قرآن وغیرہ حدیث وغیرہ اور اسری تعلیم بھی اور ہم انگلیس پڑھاتے ہیں اور ہم ہندی پڑھاتے ہیں اور ہم فلاں پڑھاتے ہیں ہم اس میں جو ہے دسویں تک پڑھاتے ہیں آٹھویں تک پڑھاتے ہیں ساتویں تک پڑھاتے ہیں بارویں تک پڑھاتے ہیں کہا جاتا ہے نا آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں دیکھئے مدرسے کو اگر ہم کئی رخوں پہ لے کے جانا چاہیں دین کے قلعے باقی نہیں رہیں گے اب ان کو دین کے قلعے مت کہیے گا کیونکہ ایک نظام ہے ایک سسٹم ہے جیسے کوئی ڈکٹر کی پڑھائی کرنے جاتا ہے اگر وہ ڈکٹر کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ انجینئر کی پڑھائی کرنے لگے گا تو ڈکٹر تو بن سکتا ہے ڈگری تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس پائے کا ڈکٹر نہیں بن سکتا جو صرف اور صرف ایسا ہو کہ جو مکمل توجہ کے ساتھ ڈکٹر کی پڑھائی کیا ہو اس کے مقابلے میں یہ دو پڑھائی کرنے والا ڈکٹر میں نہیں آسکتا کیونکہ وہ مکمل توجہ دیا گیا تھا ڈکٹر کی پڑھائی میں اس آدمی کے لئے لیکن یہ تو ادھر کچھ دے رہا تھا ادھر کچھ دے رہا تھا تو یہ تو آدھا بن رہا تھا ڈگری حاصل کر لیا دیکھیں دینی تعلیم ضروری ہے اسلام آپ سے یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر آدمی ہر مسلمان مفتی بنے گا ہر مسلمان عالم بنے گا نہیں ہر آدمی کے لئے ہر انسان یعنی ہر مسلمان مرد عورت کوئی بھی ہو سب کے لئے ضرورت کے بقدر دینی تعلیم حاصل کرنا فرض ہے عالم بننا مفتی بننا فرض نہیں ہے سب کے لئے لیکن سب کے لئے ضرورت کے بقدر علم حاصل کرنا دینی علم ضروری ہے لیکن ہاں ان میں سے چند ایسے ہونے چاہیئے قرآن کے اعتبار سے آپ کو بتا رہا ہوں ان میں سے چند ایسے ہونے چاہیئے جو عالم ہوں مفتی ہوں دینی عبور دینی صلاحیت جن کے اندر موجود ہو اگر اہم ان میں بھی لاکھوں کروڑوں میں جہاں پچاس سو آتے ہیں مفتی پڑھنے کے لئے مولوی پڑھنے کے لئے ان کے دماغ میں بھی ہم اصری تعلیم ٹھنستے جائیں گے گھساتے جائیں گے بھرتے جائیں گے اس درجے کے مفتی نہیں بنیں گے وہ تو بس ادھر بھی کچھ بتائیں گے کچھ دنیا کے بارے میں بتائیں گے وہ تو غلط سرد جو بھی دماغ میں آئے مسئلہ بیان کرتے جائیں گے الٹا سیدھا فتوہ دیتے جائیں گے تو یہ دین کو خطرے میں ڈالنے کی طرح بننے لگے گا تو کچھ ایسا تو چھوڑو جس میں صرف اور صرف دین کی خدمت ہو دنیا کی بات وہاں نہیں آئے آج مدرسے والے اس مقصد کو جو مدرسے کا مقصد تھا دین کے لیے مضبوط قلعے بنیں اس مدرسے کو برباد کیا جا رہا ہے کیونکہ غیروں کا مقصد یہی ہے آج ہم مدرسے کو ختم نہیں کر سکتے جانتے ہیں یہ آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں غیر مسلمین جانتے ہیں مدرسوں کو ختم نہیں کیا جا سکتا معلوم ہے ان کو ہاں مدرسوں کا رخ بدلا جا سکتا ہے مدرسہ تو نام رہے گا لیکن اس کا رخ اس کا چہرہ اس کی ترتیب بدل دی جائے گی نام مدرسہ کام اسکولوں کا نام مدرسہ کام کالیجوں کا یہ ہونے لگے گا آج شانجسیں چل رہی ہیں یہ ہی ہوگا آج مدرسے والے اپنے آپ کو بچانے کے لئے مدرسہ آتکل چلتا ہے پیٹ پالنے کے لئے بہت کم مدرسے ایسے ہیں جو واقعیتاً دین کی خدمت کے لئے کیے جاتے ہیں بہت کم مدرسے ایسے ہیں ورنہ آج کے ٹائم میں اکثر مدارس والے چلتا ہے دھندہ چلتا ہے تو اسی لئے خود کو بدنام کیے ہوئے میں نے اپنے استاد محترم سے کہا کہ جب فارغ ہو رہا تھا مفتی کا کورس جب میں نے مکمل کیا میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کیا کریں گے جا کے میں نے کہا کہ مدرسہ تو نہیں کھولوں گا اس نے بدنامی ہے انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں میں نے کہا بہت بدنامی ہے جتنا اچھا کام کرلو لیکن عوام کی نظر میں لوگ یہ ہم جو ہے گرتے جائیں گے کہا کہ نہیں نہیں غلط سوچ ہے کیا خوب میرے استاد محترم نے کیا خوب جواب دیا میری زبان بند کر دی انہوں نے کہا کہ اگر مدرسہ کھولتے وقت تمہاری اوقات اور تمہاری حیثیت اتنی تھی کہ تم سائیکل چلاتے تھے مدرسہ کھولنے کے بعد پوری زندگی وہی سائیکل چلایا کرو چاہے حدیعے کے پیسے بھرے پڑے ہوں پھر بھی بائیک مت لینا پھر بھی کار مت لینا جس اوقات میں تمہاری اس وقت جو اوقات تھی مدرسہ کھولتے وقت اسی حیثیت میں رہنا پھر دیکھنا کون بدنام کرے گا تمہیں زبان میری بند ہو گئی میں نے کہا کہ واقعتاً صحیح بات ہے آج کل مدرسہ کھولنے سے پہلے سائیکل چلاتا تھا مدرسہ دس سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ اچھا کار میں گھوم رہے ہیں میاں جی تو بہرحال موضوع بدل رہا ہے میں چھیڑ نہیں رہا ہوں میں حقیقت بیان کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ کے سامنے جو دل کی باتیں ہیں جو بھڑاس ہے وہ آپ کے سامنے نکال رہا ہوں کہ کیسی باتیں کیا حرکت چل رہا ہے سب یہاں پر مدرسہ کو کیسے رخ بدلا جا رہا ہے سروے کو کیسے کامیاب کیا جا رہا ہے دیکھئے مدرسہ جب آتے ہیں میڈیا والے پوچھنے کے لیے مدرسہ کے بچوں سے طلبہ سے کیا سوال پوچھتے ہیں رشترپتی کون ہے یہاں کے پی ایم کون ہے سی ایم کون ہے پوچھا جاتا ہے یہاں کا جو ہے دشمن ملک کون سا ہے یہ سب سوال ہو رہے ہیں مدرسے والوں سے اس وقت مدرسے کے بچے بھی طلبہ بھی عجیب ہیں ڈرے ہوئے ہیں کیا ڈر کیا خوف ہے ان کے اندر کیا مطلب کیا چھپا رہے ہیں بھائی کیا چھپا رہے ہیں مدرسے کے بچے ڈر کیوں ہے بھائی جو بات ہے مدرسے میں کھل کر بولو کہ مدرسے میں ہم قرآن پڑھتے ہیں حدیث پڑھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت پڑھتے ہیں تو مدرسے میں آتے ہیں بدنام کرنے کی سازی سے بڑی باریکی سے دیکھئے گا بدنام کرنے کی سازی سے کیسے ہوتی ہیں آتے ہیں مدرسے میں پوچھتے ہیں جرنل نولیج پوچھتے ہیں سائنس کی پڑھائی پوچھتے ہیں کچھ اور مقصد کی باتیں وہیں پر انہیں فوراں جواب دینا چاہیے کہ مدرسے میں جو پڑھائی ہوتی ہے اسی پر بات کریے ہم اس کا جواب دے رہے ہیں اگر ہم انجینئر پڑھ رہے ہیں آپ اکر ڈاکٹر کی پڑھائی پوچھیں گے کوئی بتا دے گا نہیں بتا سکتا پھر کہیں گے کیسا انجینئر ارے انجینئر کے بارے میں جب انجینئر کی پڑھائی پڑھ رہا ہے تو پوچھو انجینئر کی پڑھائی کے بارے میں پھر دیکھنا کیا جواب دیتا ہے آپ کو تو اس لئے پوچھیں گے راشترا پتی میں اس وقت ایک ذہن میں بات آئی میں نے کہا کہ دیکھیں آدمی کو جو آدمی پہچانتا ہے دو وجہ سے پہچانتا ہے ہو سکتا ہے وہ آدمی جس کی پہچان ہوئی ہو وہ کوئی بڑا آدمی ہو اس لئے اس کو پہچانتا ہے کہ بہت بڑا آدمی ہے بہت اچھا کام کرتا ہے بہت اچھا جو ہے آدمی ہے بہت اونچے درجے کا آدمی ہے پہچانتا ہے آدمی اس کو یا ہو سکتا ہے وہ آدمی بڑا بدنام ہو اس لئے آدمی پہچانتا ہے تو اس لئے جب آدمی پوچھتے ہیں کہ بھائی کون ہے یہاں کے راشترا پتی یہاں کے کون سی ایم ہے یہاں کے پی ایم کون ہے بھائی اگر اچھا کام کرتے ہم پہچان لیتے کون ہے وہ نام بتا دیتے کہ ہمارے لیے فلا پی ایم صاحب جو ہیں وہ بہت اچھا کام کیے ہوئے ہم پہچانتے اچھا کام کرتے یا برا کام کرتے تو ہم بتا دیتے کہ دیکھو ہمارے پی ایم ہے بڑا برا کام کرتے ہیں ہمارے سی ایم ہے بڑا برا کام کرتے ہیں تو اس لیے اچھا برا کچھ کریں گے تب ہی تو بتائیں گے اگر وہ صرف اہدہ لے کر کرسی پہ بیٹھے رہیں گے سکڑ کے تو ہمیں کیا پتا چلے گا کون ہے وہ ہم کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے ہم تو اپنی زندگی بنا رہے ہیں ہم اپنی فکر کر رہے ہیں کون کیا ہے اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے ہمیں کیوں پوچھا جا رہا ہے کیا ہم سکول میں پڑھ رہے ہیں ہم سے آکے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کیا ہم کالیج میں پڑھ رہے ہیں ہم سے یہ سوال پوچھا جا رہا ہے ہم سے جو پڑھایا جا رہا ہے وہی پوچھا جائے ہم جواب دیں گے تو اسی لئے مدرسے کے بچوں کو آج مدرسے کی پڑھائی کے علاوہ دوسری طرح کی پڑھائی کا سوال کیا جا رہا ہے تاکہ مدرسے والے اصری علوم کو مدرسے میں داخل کر کے مدرسے کا روح بدل دیں اور مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ اصری تعلیم بھی ہونے لگے میں نے استاذ محترم سے کہا کہ اصری تعلیم مدرسے میں ہو تو نقصان کیا یعنی دنیاوی تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی مدرسے میں ہو جائے نقصان کیا ہے کیا خوب جواب دیا انہوں نے کہا کہ چند چنیدہ مدرسے کے بچے چند چنے ہوئے بچے ایسی ہیں جو مدرسے میں آئے ہیں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ان کو بھی تم بدنام کرنا چاہتے ہو ان کو بھی تم بیکار کرنا چاہتے ہو تاکہ وہ ادھر ادھر کر کے نہ ادھر کے رہیں نہ ادھر کے رہیں مسلمان اسلام یہ تو نہیں کہتا ہے کہ ہر مسلمان عالم دین بنے ہر مسلمان مفتی بنے بس اگر تمہیں دینی تعلیم حاصل کرنی ہے تو جتنی ضروری علم ہے اتنے حاصل کر کے تم دنیا کی طرف لگ جاؤ اگر یہی تمہارا مقصد تھا دنیا کی طرف جانا کوئی دکت نہیں ہے اسلام کہتا ہے بلکل اجازت ہے پورا عالم بننا تمہارے لئے فرض نہیں ہے لیکن ہاں جو عالم بننے کے لئے آ رہے ہیں ان کو بھی تم دنیا کی طرف گھسیڑ رہے ہو تو پھر کیسا عالم بنے گا وہ کیسا ڈکٹر ڈکٹر پڑھنے گا تھا انجینئر کی طرف کھینچ رہے ہو تو کیسا ڈکٹر بنے گا وہ جو دونوں کی پڑھائی کرے گا نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا رہے گا تو اسی لئے جس تعلیم کی جس تعلیم کی بنیاد مدرسے میں رکھی جاتی ہے مدرسے میں جس تعلیم کو مضبوطی سے دیا جاتا ہے اس تعلیم کو برباد مت کریے ورنہ مفتی اس قابل مفتی نہیں بنیں گے اس قابل عالم نہیں بنیں گے یہ سب پھر دین کے بارے میں دین ایک دوسرے رخ پہ چلنے لگے گا یاد رکھے گا مدرسے کے نقصہ بھی کر جائے گا اس لئے برائے کرم مدرسے میں عصری علوم اس طرح سکول کی پڑھائی کے طرح مدرسے والے کہتے ہیں سروی پہ دیکھئے کہتے ہیں کہ ہم دو سال کے بعد سے مدرسے میں بھی دس کلاس تک کی پڑھائی رکھیں گے باروی تک کی پڑھائی رکھیں گے ڈگری دلائیں گے وغیرہ وغیرہ تو بھئی سکولی کھول لے نا مدرسے کیوں نام دے رہا ہے مدرسے میں صرف اور صرف دینی تعلیم ہو عصری تعلیم مدرسے کے پڑھائی کے بعد دس سال مدرسے میں پڑھ لو پھر عصری تعلیم حاصل کر رہا کون منا کرتا ہے تمہیں لیکن جب تک اگر تمہیں تم نے دونوں طریقے کا سوچا ادھر بھی سوچا ادھر بھی سوچا یاد رکھے گا ادھر کے رہو گے نہیں ادھر کے رہو گے کچھ بھی نہیں رہو گے بس یہی مقصد آج غیروں کا ہے تاکہ مدرسے کا رخ مور دیا جائے وہ قابل مفتی تیار نہ ہوں جو دین کی بنیاد کو جو ہے مضبوط کر سکیں دین کی جو ہے اصل باتیں وہ عوام تک لا سکیں چند منٹ اور آپ سے لینا چاہوں گا کہ جو مدرسے والوں سے مدرسے کے طلبہ سے جو میڈیا والے آتے ہیں الڈا سیدھا سوال کرتے ہیں ان سے یہی کہا جائے کہ جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے اسی پر بات کریے مدرسے کی پڑھائی کے علاوہ اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں مائک دیجئے ہم آپ کو دو چار سوال کرتے ہیں ہم اگر سوال کریں گے ہم اپنے اعتبار سے سوال کریں گے جیسے تم آ کر مدرسے میں آ کر دین کی تعلیم سے ہٹ کر دنیا کی تعلیم کے بارے میں پوچھو گے تو ہم آ کر آئیے دو چار مسئلہ پوچھتے ہیں نماز کے بارے میں جواب دو تم دیکھتے ہیں پھر کیا ہوگا تمہارا جواب تم دے پاؤ گے نہیں دے پاؤ گے کیونکہ بھائی تمہیں وہ پڑھائی نہیں گیا ہے تو اسی لئے مدرسے والے اس طرح گھبرائیں نہیں بلکہ روک ٹھوک جواب دیں تاکہ مدرسے میں میڈیا والے آنے سے درنے لگیں کہ بھائی مدرسے میں جائیں گے تو ہمیں تو چھوڑیں گے نہیں بھائی اچھا خاصا کلاس لے لیں گے ہماری مدرسے والے تو طلبہ جو ڈرے ہوئے ہیں آج گھبرائے ہوئے ہیں یہ کیا ہے کیا سوچ ہے اور یہ کیوں وہ معلوم ہے جو مدرسے کے محتمیم ہیں جو مدرسے کے مدرسین ہیں وہ ڈرائے ہوئے ہیں ارے آنے والے ہیں تیار رہو کیا بات ہے بھائی عجیب ہو مدرسے میں کیا غلط صلح چل رہا ہے کیا مدرسے میں کچھ غلط صلح چلا رہے ہو کیا اس لئے ڈر رہے ہو مدرسے میں اگر واقعتا دین کے خدمت چل رہی ہے تو روک ٹھوک بات کرو نا بلا خوف و خطر بات کرو نا کہ ہم مدرسے میں کیا کیا کرتے ہیں جو اس بارے میں پڑھایا جاتا ہے وہی پوچھا کریے جو بات ہے مدرسے میں وہ پوچھا کریے دسمن ملک کون ہے اسے پوچھنے کیا ضرورت ہے مدرسے میں ہم کیوں پڑھائیں دسمن ملک کون ہے اس میں مدرسے کی ضرورت کیا ہے دسمن ملک کون ہے ہم پڑھائیں گے ہمیں مدرسے میں صرف اور صرف دینی تعلیم دینی ہے دینی تعلیم اس لئے میں کہتا ہوں کہ بھائی صاحب مدرسے میں جو دینی تعلیم ہو رہی ہے اس کو دنیا میں گھسا کر دونوں کو خلط ملط مت کریے بھائی کچھ تو چھوڑیے کچھ ایسے بچوں کو چھوڑیے تو صرف اور صرف دین کی طرف لگیں کیوں آپ ان کو بھی دنیا کی طرف گھسیڑنا چاہ رہے ہیں میں یہی مثال دینا چاہتا ہوں کوئی ڈیکٹر کی پڑھائی کر رہے ہیں آپ اسے جا کر مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی ڈیکٹر کے ساتھ ساتھ انجیریان بھی پڑھ لینا ڈیکٹر کے ساتھ ساتھ کچھ اور ڈگری حاصل کر لینا مشورہ دیتے ہیں کیا نہیں دیتے ہیں تو یہاں کیوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے کوئی اگر مفتی پڑھنے آیا ہے کوئی اگر مولوی پڑھنے آیا ہے تو صرف مولویت کی طرف تین چھوڑ کر دنیا کی طرف کیوں گھسیڑ رہے ہو بھائی اس کو وہ تو جتنی ضرورت علم ہے مدرسے میں دے دیا جاتا ہے جیسے کچھ باتیں انگلیز کی کچھ باتیں کچھ اور سکھانے کی باتیں جو ضروری ہیں وہ تو سکھا دیا جاتا ہے مدرسے میں ایک مدرسے کو اسکول کی طرح قائم کرنا اس کے خلافوں میں میں یہ نہیں کہتا ہے کہ مدرسے میں دنیاوی تعلیم مت دیجئے بالکل بھی نہیں دنیاوی تعلیم بھی دیجئے ضرورت جتنی ضرورت ہے اتنے ہی تعلیم آدمی ایک حساب کتاب رکھ سکتے کہیں جائے تو کچھ پڑھ لکھ سکے بس اتنی تعلیم مدرسے میں سائیڈ میں دے دیا جائے ایک الگ سے نظام جیسے سکول میں چلایا جا رہا ہے ویسے مدرسے میں چلایا جائے پانچ کتابیں مدرسے کی پانچ کتابیں سکولوں کی یہ سب ماحول بنانا یہ بڑا خطرناک ہے جی یاد رکھے گا آگے یاد رکھے گا بہت خطرناک ثابت ہوگا آپ مفتی ڈھونڈتے پھریں گے لیکن آپ کو آدھے آدھے مفتی ملیں گے پکا مفتی نہیں ملے گا آپ کو